بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب لفرین جنرل مہین الدین حیدر صاحب نلسط مردہ صاحب آپ کی بہت محبت کا شکریہ ہے کہ آپ نے ملایا حالکہ میرے خیال سے یہ موضوع ایسا ہے کہ اس کے اوپر سب لوگوں کی کوئی نہ کوئی رائے ہے اور لیکن ہم لوگوں کو ایک بات نہیں بھولنی چاہیے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات ہمیشہ دو لیول پہ رہے ہیں اور یہ بات انیس سو باسٹھ میں اس روز ایاں ہو گئی تھی جب امریکہ کے ہوائی جہاز اور بحری جہاز بھر بھر کے تمام ہتھیار جو ہے انہوں نے انڈیا کو پہنچانے شروع کر دیئے تھے کیونکہ چائنہ نے انڈیا پہ اٹیک کیا تھا جبکہ انیس سو پیسٹھ میں انہوں نے ہم پہ بار کو لگا دیا تو ہمیں یہ بات کبھی بھی نہیں بھولنی چاہیے کہ ہمارے انٹریسٹ نیشنل انٹریسٹ بوت امریکہ اور پاکستان کے کنورجنٹ بھی رہے ہیں اور ڈائیورجنٹ بھی رہے ہیں اور یہ بات میں مجھے اچھی طرح یاد ہے میں انیس سو ستاسی اٹھاسی میں امریکہ گیا ابھی کیا ہو رہا ہے اچھا تو ہمیں زیادہ اونچہ بولنا چاہیے سو میں انیس سو ستاسی اٹھاسی میں ایک دفعہ میں امریکہ گیا تو مجھے ایک صاحب میرے دوستیں وہ ملے اور وہ پینٹرگن میں کام کر رہے تھے اور انہوں نے بلا کے مجھے کان میں کہا کہ دیکھو یہ ڈراما زیادہ دن نہیں زیادہ دیکھتا آپ لوگ نیوکلر نیوکلر ویپن منانے کے بہت اتنے نزدیک آگئے ہیں کہ اب ہمیں اس سے ہم آنکھیں چورا نہیں سکتے اور پھر آپ نے دیکھا کہ ایک دو سال میں ہم پریسل ریمنٹمنٹ آئی اور ہمارے اوپر ہر طرح کی پابندیاں لگائی گئیں سو جو ٹرمپ آج کہہ رہا ہے میرے خال سے یہ ڈرامے کا جو ہے بیانیاں ہم دیکھتے رہے لیکن اس دفعہ جو ہے ایک بہت ایک ایسا ویلن ہمارے سامنے آئے جس کی جس کی آنکھوں میں وحشت ہے اور وہ ڈرانا چاہتا ہے لیکن میں آپ لوگوں کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جارج ڈبلو بوش ہلری کلنٹن اوباما ان لوگوں کے ہاتھوں پہ بہت زیادہ خون ہے ڈرانلڈ ٹرمپ کے ہاتھوں پہ اتنا خون نہیں ہے اور ڈرانلڈ ٹرمپ کو ڈیل کرنے کا طریقہ کیا ہے میرے خال سے ڈاکٹر شہلہ بقائی جو یہاں پہ ہمارے پینل میں ہیں یہ سب سے بہتر بتا سکتی ہیں بیکنز ڈرانلڈ ٹرمپ بیسیکلی ہمارے پینل پہ ہیں یہ زیادہ بہتر مت سمجھا سکتی ہیں کہ یہ ایک بزنس مین ہے جو ڈیل میکر ہے اس سے کس طرح ڈیل کر دا ہے جہاں تک پاکستانی قوم ہے دیکھیں ہم میں یہ کہوں گا کہ اب تو ریٹائر ہوئے بھی مجھے آٹھ نو سال ہو گئے جس روز سے نیوی جوائن کی تھی اور آج تک پاکستان کبھی خطرے سے ٹوٹی آزاد نہیں ہوا اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہم ما شاء اللہ ایک ایسی ملک ہے دنیا میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملے گی کہ اپنے سے پانچ گناہ سے زیادہ میں کہوں گا ہندوستان کی ملٹری طاقت اب تقریباً آٹھ گناہ ہے پاکستان کے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ستر سال سے دیکھ رہے ہیں تو ہمیں ڈڑھنے کے بجائے ایک حوصلے ایک تدبر سے کام لینا ہے اور آپ نے یہ دیکھا کہ تدبر جو پاک گورنمنٹ میں بڑی کرٹسیزم ہوئی ابھی جو پیچھلے ایک پیچھلے دس دن میں کہ جی گورنمنٹ نے کوئی مو توڑ جواب نہیں دیا ڈانلڈ ٹرم نے لیکن گورنمنٹ نے جو بھی جواب دیا ہے اچھا جواب دیا ہے اور آپ دیکھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکن اب آہستہ آہستہ آپ سے بات کرنے کے اوپر مجبور ہوئے اور ان سے کہا آپ کو کہہ رہا ہے یار اتنے ناراض نہیں ہو آپ کو بتا ہے ہمارا پریزیڈنٹ اس طرح کی بیان دے دیتا ہے ہمیں کس قسم کے خطرات کا سامنا ہے میرے خالصے سب سے زیادہ خطرہ جو جس چیز کا ہمیں ہے وہ ہمیں ایکنومک فرنٹ پہ ہے ایک تو ہمارے جو ذریب آباد لگے ہیں وہ کافی اسٹریس میں ہیں اس کے علاوہ تیل کی بین الاقوامی قیمتیں تھوڑی اوپر بڑھ رہی ہیں پاکستان میں اپنے اندر جو ہے وہ ایک ایکنومک ڈاؤن ٹرن آیا ہے آپ کسی بھی کاروباری شخص سے پوچھیں تو وہ کہتا ہے آج کل تو کوئی بھائی آج کل تو مارکٹ ڈاؤن ہے ہر طرف یہ لوگ بات کر رہے ہیں سو ایکنومکلی وی آر ویک اس کی طرف ہمیں سب کو توجہ دینی ہے اور میں آپ سب لوگوں سے درخواست کروں گا کچھ اور نہ کریں کم از کام اپنے ٹیکسز تو دے دیں کچھ اور نہ کریں اپنے ٹیکسز دے دیں نہیں نہیں جتنے دینے چاہیے اس سے زیادہ دیں سر علاج کرانے کی سہولت رہے ہیں بہار دوسری چیز جو ہمیں کرنی چاہیے وہ یہ کرنی چاہیے کہ جیسے کہ ہمارے ایئر چیف جو ہے بلکہ ڈانلڈ ٹرم کے سٹیٹمنٹ سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ ڈرون اٹیک کو مجھے حکم مل چکے ہیں کہ میں گھراؤں گا تیسری چیز ہمیں اس چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ ہمارے اوپر جو ہماری ایک لانگ سٹینڈنگ بلکہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے جس کو کہتا ہے ہم مائل سٹون اور ایک ہائی لائٹ ایک ہائی لائٹ ہے ہماری پوزیشن کا کہ کشمیری عوام کو ان کا حق خود اختیاریت حق خود ارادیت ملنا چاہیے اس کے اوپر ہم پیچھے نہیں ہٹیں کیونکہ اس کو پر بڑا پریشر آئے گا ایک چیز جس کا آپ اخباروں میں پڑھتے رہتے ہمارے ہم بہت بات ہوتی رہتی ہے کہ شاید امریکہ جو ہے ہمارے نیوکلئر اور جہوری ہتیاروں کے زخیرے کو اوپر اٹیک کرے گا اس کے اوپر ہم لوگوں کو کوائٹ لی بڑے کوائٹ لی امریکہ کو بتا دینا چاہیے کہ یہ آپ نے کیا تو پھر بہت گڑھوڑ ہو جائے گی کیونکہ ہمارے ہتیار جو نا آپ کو پتا نہیں کہاں کہاں ہیں اور جو ہماری قوت ہے پھر اس کا پھر آپ جو نا ہماری جو ہماری قوم کا جو غصہ ہے پھر اسے آپ برداشتی کرتے گے بس میں اس یہاں پہ اپنی باتچیت کو روکتا ہوں کیونکہ ماشاءاللہ پینل پہ مجھ سے بہت زیادہ دانشور اور عالم لوگ بیٹھے ہوئے مجھے تو پینل کے نام بھی نہیں آتا ہے ایم سوری ڈاکٹر صاحبہ سو بہت شکریہ تینکیو بہی مچ